مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ایک فارم ہاؤس کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر رات کا وقت تھا اور ایک چمکتی ہوئی روشنی اس فارم ہاؤس میں دکھائی دیتی ہے یہ چمکتی ہوئی روشنی کوئی اور نہیں بلکہ ایک میچکل فییچر تھا اب جب صبح ہوتی ہے تو فارم کا آنر یہ دیکھتا ہے کہ اس کی فارم کو کسی نے برباد کر دیا ہے اب اس آنر کو بہت زیادہ قصہ آتا ہے کیونکہ یہ سب اس روشنی کی وجہ سے ہوا تھا اب فارم کا آنر اپنے تینوں بیٹوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم تینوں کو اس فارم کی بہرداری کرنی ہوگی اور یہی پر ہم آنر کے سب سے چھوٹے بیٹے جان کو دیکھتے ہیں جان کو سبھی نکمہ سمجھتے تھے اور اس کے بڑے بھائی بھی اس کی اچھائی کا فائدہ اٹھاتے تھے جان کے بھائی اس کو اکیلے ہی بہرداری کرنی کا کہتے ہیں جان بھی اس کام کے لیے مان جاتا ہے اور بہرداری کے لیے اکیلہ ہی تیار ہو جاتا ہے اب جب جان فارم پر بیٹھا ہوا تھا تو اچانک سے وہاں پر اس کو کچھ آواز سنائی دیتی ہے وہ اپنے پیچھے مر کر دیکھتا ہے تو اس کے پیچھے ایک وائد کلر کا گھوڑا کھڑا تھا جان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوتا کہ اس نے اتنا بڑا اور سفید کلر کا گھوڑا دیکھا ہے اب وہ اس کھوڑے کو پکرنے کی کوشش کرتا ہے ایک رسی وہ کھوڑے پر ڈال دیتا ہے اب وہ کھوڑا تیزی سے بھاگنے لگتا ہے مگر تب ہی جان اس رسی کو پکر لیتا ہے جس وجہ سے جان بھی اس کھوڑے کے ساتھ آگے چلا جاتا ہے مگر جب کھوڑا تھوڑا سا آگے چھاتا ہے تو وہ انبیلنس ہو جاتا ہے اور دلدل میں گر جاتا ہے اب جان اس کھوڑے کی مدد کرتا ہے اس کو دلدل سے باہر نکال لیتا ہے تب ہی جان دیکھتا ہے کہ اس کھوڑے کی آنکھوں میں آنسو تھے اور یہ دیکھ کر جان اس کھوڑے کے لیے بہت زیادہ پورا فیل کرتا ہے جان اس کھوڑے سے یہ پرومس لیتا ہے کہ آئندہ وہ کھوڑا ان کے فارم پر نہیں آئے گا جس کے بعد وہ کھوڑا جان کو شکریہ کہتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد جان بھی اپنے کھر آ جاتا ہے اب جان کو دوبارہ اپنے فارم سے کچھ آوازیں آتی ہیں جب جان وہاں پر چیک کرنے چاہتا ہے تو وہاں پر جا کر وہ حیران ہو جاتا ہے وہاں پر دو کھوڑے بندے ہوئے تھے اب اس سے پہلے جان وہاں پر کچھ سمجھ پاتا اس کو ایک آواز بتاتی ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک گفت ہے جان جب پیچھے مل کر دیکھتا ہے تو اس کو ایک چھوٹا گھوڑا نظر آتا ہے جو کہ اس کو بتاتا ہے کہ میرا نام فال ہے اصل میں فال اس کھوڑے کا بیٹا تھا جس کو جان نے رات کو بچایا تھا فال جان کو بتاتا ہے کہ میری مدر تم سے بہت زیادہ خوش ہے اسی لیے انہوں نے تمہارے لیے یہ گفت بھیجا ہے جان یہ سن کر کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے تب ہی جان کو اپنے فادر کی آواز آتی ہے اب جان جلتی سے باہر آتا ہے اور اپنے فادر کو باہر رکھنے کی ہی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اندر نہ چلے جائیں اب جان اپنے فادر کے جانے کے بعد فال پر بیٹھ جاتا ہے اور فال بہت ہی تیزی سے بھاگتا ہے اس کی سپیٹ کو دیکھ کر جان بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اب ایک جگہ پر پہنچ کر فال سیٹی بجاتا ہے اب فال کی سیٹی کو سن کر سٹیبل میں کھڑے ہوئے تو گھوڑے بھی ان کے پاس آ جاتے ہیں جان یہ سوچتا ہے کہ وہ ان گھوڑوں کو مارکٹ میں لے جا کر بیچ دے گا جان ان گھوڑوں کو مارکٹ میں لے کر چاہتا ہے تو ان شاندار گھوڑوں کو لوگ دے کر حیران ہو جاتے ہیں کسی نے بھی ایسے شاندار گھوڑے کبھی نہیں دیکھے تھے یہاں پر کافی زیادہ لوگ جان سے گھوڑوں کو خریبنے کی بات بھی کرتے ہیں اب فال بھی جان کو یہ کہتا ہے کہ وہ یہ دونوں گھوڑے اس پورے آدمی کو بیچ دے مگر جان یہ دونوں گھوڑے گنگ کو ہی بیچنا چاہتا تھا جب گنگ وہاں پر آتا ہے تو اس کو بھی یہ دونوں گھوڑے بہت زیادہ پسند آتے ہیں مگر گنگ کا منسٹر اس سے کہتا ہے کہ اس کو یہ دونوں گھوڑے چوری کے لگ رہے ہیں کنگ اسی بات کا فائدہ اٹھا کر بغیر پیسوں کے چون سے وہ دونوں گھوڑے لے لیتا ہے جان کنگ سے جب پیسوں کی بات کرتا ہے تو کنگ اس کو بغیر جواب دی وہاں سے چلا جاتا ہے فال یہاں پر چون کو ڈانٹا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا یہ دونوں گھوڑے اس پورے آدمی کو بیچ دو خیر فال جب چون کو اداس دیکھتا ہے تو وہ دوبارہ سے سیٹی بچاتا ہے اور وہ دونوں گھوڑے چون کے پاس آ جاتے ہیں لیکن ان دونوں گھوڑوں کی بچہ سے کنگ کی بگی پلٹ جاتے ہیں اور وہ آٹے کے پوریوں میں گر جاتے ہیں اب کنگ کو اس پاس سے بہت زیادہ گصہ تو آتا ہے مگر کنگ چیمبر کے بچہ سے کچھ بھی نہیں کہتا اور وہ چون سے ان گھوڑوں کے قیمت لگانے کا کہتا ہے جون ان گھوڑوں کی بہت زیادہ قیمت لگاتا ہے جس پر کنگ کے لوگ اس کو سجیس کرتے ہیں کہ وہ جان کو اپنے پاس ہی کام کرنے کے لیے رکھ لیں کیونکہ جب جان یہاں پر رہے گا تو کنگ اپنی بیستی کا بدلہ بھی لے سکتے ہیں جان بھی ان کے بعد کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اور وہاں پر رہ کر کنگ کے کاموں کو کرنے لگتا ہے اب کنگ کا اسسٹنٹ کنگ سے کہتا ہے کیونہ ہم جان سے ایک فینکس برڈ کو بلوائیں وہ ایک فائر برڈ تھا اور اس کو لانا بہت زیادہ مشکل تھا اب کنگ کا اسسٹنٹ یہ کہتا ہے کہ اس کو لانا بہت مشکل ہے اور جان اس کو کبھی بھی لا نہیں سکے گا اور تب ہی آپ جان کو موت کی سزا سنا دینا اب کنگ کو اپنے اسسٹنٹ کا آئیڈیا بہت اچھا لگتا ہے کنگ اب یہ سب جان سے کہتا ہے جان بھی اس بات کے لیے دیار ہو جاتا ہے اب فول کو جب یہ بات پیدا چلتی ہے تو وہ جان سے کہتا ہے کہ ایسا کرنا بہت زیادہ خطرناک ہے کیونکہ جس نے بھی ایسا کیا ہے اور جو بھی اس برڈ کی تلاش میں گیا ہے کبھی بھی واپس نہیں آیا مگر جان نے یہ چیلنج ایکسپٹ کر لیا تھا اس لیے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا اب فول کو بھی جان کی مدد کرنا تھی اس لیے اب وہ جان کو ایک جنگل میں لے جاتا ہے جہاں پر وہ اس کو ایک ڈریم نٹ دکھاتا ہے وہ جان کو بتاتا ہے کہ یہ فائر برڈ کے سپیشل نٹس ہیں اور وہ ان کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے مگر یہ نٹس ایسے ہیں جیسے ہی وہ فائر برڈ ان کو کھائے گا وہ گہری نین میں سو جائے گا جس کے بعد ہم اس کو آسانی سے پکڑ لیں گے جس کے بعد اب یہ دونوں اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر فائر برڈ رہتا تھا فول اس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ فائر برڈ زمین کے نیچے رہتا ہے اب وہ اس جگہ پر کچھ نٹس کو پھیند دیتے ہیں اور اس فائر برڈ کے باہر آنے کا ویک کرتے ہیں اب جیسے ہی وہ فائر برڈ نٹس کے خوشبو سنتا ہے تو وہ سمین سے باہر آ جاتا ہے اب وہ فائر برڈ مزے سے ان نٹس کو کھا لیتا ہے جس کے بعد وہ پہ خوش ہو جاتا ہے اب جیسے ہی جون اس فائر برڈ کو پکڑنے چاہتا ہے تو وہ دوبارہ سے زندہ ہو جاتا ہے اب وہ فائر برڈ جون کے پیچھے پڑ جاتا ہے وہ ان کو پکڑنے کے لیے جون اور فول کے پیچھے بھاگتا ہے جس کی وجہ سے پورے آئیلنڈ پر آگ لگ جاتی ہے اس فائر برڈ نے جون اور فول کو پکڑ لیا تھا جس کے بعد جون اپنے پاس آخری نٹ پڑا ہوا اس کی طرف پھینک دیتا ہے جیسے ہی وہ فائر برڈ اس نٹ کو کھاتا ہے وہ پھر ہوش ہو جاتا ہے اگلی صبح جب وہ چاہتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ ان لوگوں نے اس کو چین میں قید کر لیا تھا جب جون اس فائر برڈ کی طرف دیکھتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے یہ دیکھ کر جون کو بہت زیادہ برا فیل ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس فائر برڈ کو آزاد کر دیتا ہے جیسے ہی وہ فائر برڈ آزاد ہوتا ہے وہ اپنے پنک پھیلا کر وہاں سے اور جاتا ہے اور چاہتے ہوئے وہ اپنا ایک پنک جون کو دے دیتا ہے اور وہ پنک ہیٹ کی وجہ سے دلو کر رہا تھا فال جون کو کہتا ہے کہ کنگ اب تمہیں نہیں چھوڑے گا مگر جون فال سے کہتا ہے کہ شاید وہ اس پنک سے کنگ کو یہ یقین دلوا دیں کہ انہوں نے فائر برڈ کو پکڑا تھا جب واپس جون کنگ کے پاس جاتا ہے تو کنگ جون کے کسی بے بات پر یقین نہیں کرتا اگلے ہی دن جون کو موت کی سزا کے لیے لائے جاتا ہے جون وہ پنک نکال کر سب کو دکھاتا ہے مگر وہ پنک اب گلو نہیں کر رہا تھا اور کنگ جون کو مارنے کا کہتا ہے جب کنگ جون کو موت کی سزا دینے لگتا ہے کبھی وہاں پر فائر برڈ آ جاتا ہے جس کو دیکھ کر سبھی لوگ بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں اور وہاں پر اکٹھے سبھی لوگوں کو جون کی باتوں پر یقین آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اب کنگ کو جون کی سزا ختم کرنے پڑتی ہے اور ساتھ ہی جون کو کنگ پر موشن بھی دے دیتا ہے اس بات پر کنگ اور بھی زیادہ غصہ ہوتا ہے اب وہ اپنے منسٹر کو کچھ اور پلان سوچنے کا کہتا ہے بہت زیادہ سوچنے کے بعد کنگ کا منسٹر اس کو ایک آئیڈیا دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم اس بار جون کو ایک ماؤنٹن کی پرنسس کو لانے بھیجیں پہلے تو جون اس بات پر کاملاب نہیں ہوگا اور اگر وہ ایسا کر لیتا ہے تو اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے آپ اس پرنسس سے شادی کر لینا دونوں ہی طرف میں آپ کا فائدہ ہے کنگ کو یہ آئیڈیا بہت زیادہ پسند آتا ہے اور وہ جون کو اس مشن پر پھیج دیتا ہے اب جون اس سار ماؤنٹن پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ پرنسس رہتی تھی وہ دیکھتا ہے کہ ماؤنٹن پر کیسل کی اندر جانے کا راستہ ایک بہت ہی موڑی برف سے بنا ہوا ہے جس کو توڑنا بہت ہی زیادہ مشکل تھا تب ہی اچانک سے وہاں پر فائر برٹ کا ایک پنک اٹھ کر آتا ہے اور اس برف کی دیوار میں لگ جاتا ہے جس سے وہ دیوار ٹوٹ جاتی ہے جس سے وہاں پر ایک پانی کا سہلا بچاتا ہے فال اس میں بہ کر نیچے گر جاتا ہے اور ایک سنو بال کی دیہاں ماؤنٹن سے نیچے گر جاتا ہے جان اب کیسل کے اندر جاتا ہے اس کو وہاں پر بہت زیادہ لڑکیاں نظر آتی ہیں اور وہ سب ہی لڑکیاں سو رہی تھی اب ان میں سے اصل پرنسس کون سے تھی یہ جاننا بہت زیادہ مشکل تھا لیکن اس فائر برٹ کا ایک پنک کھا کر ایک لڑکی کے پاس گر جاتا ہے جس سے کہ جان یہ بات سمجھ جاتا ہے کہ وہی لڑکی پرنسس ہے جان اس لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ اس کے کنگ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں مگر وہ لڑکی جان سے کہتی ہے کہ اگر تمہارے کنگ اتنے ہی زیادہ بہادر ہوتے تو وہ مجھے یہاں پر خود لینے آتے اور وہ یہ کہہ کر وہ پرنسس پہاڑ سے نیچے گوچ جاتی ہے جان بھی اپنی جان کی برواہ نہیں کرتا اور اس پرنسس کے پیچھے کوچ جاتا ہے اب فال ان دونوں کو وہاں پر بچھا لیتا ہے اور دونوں کو اپنے اوپر بٹھا کر آرام سے نیچے لے آتا ہے فال جان کو دیکھ کر یہ سمجھ کیا تھا کہ جان پرنسس کو پسند کرنے لگا ہے فال اس کو سمجھاتا ہے کہ اگر یہ بات کنگ کو پتا چل گئی تو تمہارے لیے مصیبت اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی یہاں پر پرنسس بھی سب باتیں چھپ کر سن لیتی ہے پرنسس کو بھی یہ لگتا تھا کہ وہ شاید جان کو پسند کرنے لگ گئی ہے اس کے بعد وہ لوگ کنگ کے پاس واپس جاتے ہیں وہاں پر سبھی لوگ اتنی خوبصورت پرنسس کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں اب کنگ جب جان کو زندہ دیکھتا ہے تو اس کو غصہ تو آتا ہے مگر کنگ کے آدمی اس کو سمجھاتے ہیں کہ اس میں اس کا ہی فائدہ ہے اب وہ لوگ جان کو بروموٹ بھی کر دیتے ہیں مگر جان ان سب سے زیادہ خوش نہیں تھا اس کو پرنسس کی فکر تھی اب وہ چھپ کر پرنسس کے پاس چاہتا ہے اس سے پہلے کہ وہ پرنسس کو کچھ بتائے کنگ کے لوگ آگر پرنسس کو وہاں سے لے جاتے ہیں اب کنگ پرنسس کو شادی کے لیے پروپوس کرتا ہے مگر پرنسس اس سے کہتی ہے کہ وہ ایک شرط پر شادی کرے گی کہ اگر وہ پرنسس کو وہ رنگ لاکر دیں جو اس کی دادے کی تھی اور وہ رنگ ایک سمندر میں گر گئی تھی اور وہ رنگ جب تک اس کے پاس نہیں آ جاتی جان ہو جاتا ہے مگر تب ہی وہاں پر جان آتا ہے جان کو جھپ کنگ دیکھتا ہے تو یہ کام بھی جان کو کہہ دیتا ہے جان فال سے اس کینگ کے بارے میں بات کرتا ہے مگر فال اس کو کہتا ہے کہ اس رنگ کے بارے میں اس کو کوئی بھی نالیج نہیں ہے مگر فال اس بارے میں اپنی مدر سے بات کرتا ہے وہ اس کو بتاتی ہے کہ وہ رنگ فیل کے پیٹ میں ہے جو وہ ان کو سمندر کے بیچ ایک آئیلنڈ کے پاس ملے گی اب جان فال کے ساتھ جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ جان اس ویل تک پہنچ گیا ہے جان پانی کے نیچے بڑی بڑی سنچیروں کو دیکھتا ہے اور ان سنچیروں سے بندی ہوئی ایک بہت بڑی ویل کو دیکھتا ہے جب جان پانی سے باہر آتا ہے تو فال اس کو بتاتا ہے یہ پورا آئیلنڈ ہی اصل میں وہ ویل ہے جس کے بارے میں فال کی مدر نے اس کو بتایا تھا جان ویل سے پوچھتا ہے کہ ایسا اس کے ساتھ کس نے کیا ویل جان کو بتاتی ہے کہ اس نے گلتی سے کچھ شپس کو نگل لیا تھا اسی لیے وہاں پر باقی سیلرز نے اس ویل کو یہاں پر قید کر دیا مگر اب یہ ویل اپنی گلتی کو ستھارنا چاہتی ہے جان کو اس ویل کے لیے بہت زیادہ برا لگتا ہے اب جان کو ایک آئیڈیا آتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر وہ اس ویل کو چھیک دلوا دے تو وہ اس کے اندر سے شپس کو نکال سکتا ہے اور اپنے پلان کے اکارڈنگ وہ اس ویل کی ناک میں چلے جاتے ہیں اور اس کی ناک کو ٹکل کرنے لگتے ہیں تب ہی اس ویل کو ایک بہت بڑی چھینک آتی ہے اور وہ سب ہی شپس اس کے اندر سے باہر آ جاتی ہیں جس کے بعد یہ ویل اس سمندر کے اندر دوبارہ چلی جاتی ہے اس ویل کے جانے کے بعد جان کو وہ رنگ یاد آتی ہے اور جان اوتاس ہو جاتا ہے کیونکہ ویل اب جا چکی تھی مگر تب ہی بھاپر ایک ریپ رنگ کو لے کر آ جاتا ہے اور وہ جان کو بتاتا ہے کہ یہ ویل نے اس کے لیے بھیجی ہے کیونکہ وہ ویل دل کی باتوں کو چان لیتا ہے اس کے بعد وہ رنگ کو لے کر پرنسس کے پاس جاتے ہیں جہاں پر ان کی نظر اس فائر برڈ پر بھی جاتی ہے جس کو کنگ نے بیلڈنگ سے باند دیا تھا جان پرنسس کو وہ رنگ دیتا ہے جسے دیکھ کر وہ یہ سمجھ جاتی ہے کہ جان اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے ادھر دوسری طرف کنگ کا آدمی فال کو دور بین سے دیکھ رہا تھا اس کو بولتا ہوا جب وہ کنگ کا آدمی دیکھتا ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ فال ایک ڈیول ہے وہ سبھی لوگ وہاں پر فال کو پکڑنے چاہتے ہیں اور اسی دوران کنگ بھی اٹ جاتا ہے وہ جب فال کو پرنسس کے ونڈو پر دیکھتا ہے تو وہ فال کو شوٹ کر دیتا ہے اور جان جہاں گھر بھی فال کو بچا نہیں باتا اس کے بعد کنگ کی اعلان کرتا ہے کہ جان کو پرنسس کے گٹنیپ کرنے کے جرم میں نوکری سے نکالا جاتا ہے اور کچھ ہی دنوں میں اس کو موت کی سزا ملے گی ابھی پرنسس فال سے ملتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ اس کے ایک آئیڈیا کی وجہ سے جان اور بھی زیادہ مصیبت میں پھنس گیا ہے وہ فال کو بتاتی ہے کہ اس نے کنگ کو شادی سے بچنے کے لیے تین الگ الگ پوٹس میں نہانے کے لیے کہا تھا جہاں پر پہلے پوٹ میں ابلتا ہوا پانی اور دوسرے پوٹ میں برف کا پانی اور تیسرے میں ابلتا ہوا دودھ ہوگا اس نے کنگ کو بتایا کہ ایسا کرنے سے وہ دوبارہ سے جوان ہو جائیں گے مگر کنگ کو یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا جس پر کنگ کا آدمی اس کو کہتا ہے کہ پہلے وہ ان سب چیزوں کو جان پر آزما کر دے گے اب پرنسس فال کو اس بات سے بچنے کا طریقہ بتاتی ہے اگر وہ پہلے پوٹ میں اس کے دادی کی رنگ اور دوسرے پوٹ میں اس فائر برڈ کا پانگ اور تیسرے میں لائف اور دیتھ فلاورز ڈال دیں تو جان کی لائف بچ سکتی ہے فال پرنسس سے ان فلاورز کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر پرنسس فال کو کہتی ہے کہ وہ فلاورز اس کو دنیا کی آخرے کونے میں ملیں گے فال کہتا ہے کہ ان سب میں تو بہت زیادہ وقت لگ جائے گا لیکن پرنسس اس کو کہتی ہے کہ تمہاری سپیٹ سے یہ کام جلدی ہو جائے گا اب فال انجیڈ ہونے کے باوچھوٹ ان فلاورز کو لینے جاتا ہے اور اگلے صبح وہ پوٹس پہ تیار ہو جاتے ہیں اور یہاں پر گنگ یہ سوچتا ہے کہ یہی صحیح وقت ہے سب کو یہ بتانے کا کہ وہ کتنا رحم دل ہے وہ سب کو یہ بتاتا ہے کہ یہ پروسس اصل میں جان کو دیا ہوا دوسرا موقع ہے کیونکہ وہ اگر ان سب میں کامیاب ہو گیا تو وہ جان کو آزاد کر دیں گے اس کے بعد وہ جان کو اس پوٹ میں تکیل دیتا ہے اور پرنسس بھی چھپکے سے اپنی رنگ اس پوٹ میں ڈال دیتی ہے اور اس رنگ کے میجک سے جان سہی سلامت پہلے پوٹ سے نکل کر دوسرے پوٹ میں گر جاتا ہے یہ سب دیکھ کر وہ فائر برڈ چلانے لگتا ہے اس فائر برڈ کی آواز اس قید ہوئے پنگ تک پہنچ جاتی ہے اور وہ وہاں سے نکل کر فوراں ہی دوسرے پوٹ میں گر جاتا ہے جس کے بعد جان تیسرے اور فائنل پوٹ میں گرتا ہے پرنسس فول کے آنے کا انتظار کر رہی تھی دوسرے طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فول اس فلاور تک پہنچ گیا تھا لیکن اس فلاور کو توڑنے سے پہلے فول کو یہ بدا چلتا ہے کہ اس فلاور کو جو بھی توڑے گا اس کی دیت ہو جائے گی لیکن اس بات کی برواق کیے بینا وہ اس پھول کو توڑ لیتا ہے ادھر باقی سب لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ جان مر گیا ہے اور وہ سبھی لوگ اداس ہو کر وہاں سے جانے لگتے ہیں پر تب ہی وہاں پر فول آ جاتا ہے جو کہ اس فلاور کو اس پوٹ میں گرا دیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے جان اس پوٹ سے ایک پرنس کی طرح باہر آتا ہے اب یہ دیکھ کر کنگ بھی پہلے پوٹ میں جمپ لگاتا ہے مگر دوبارہ سے جوان ہونے کی بجائے وہ ایک ببل میں قید ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے سبھی لوگ اس بات کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور وہ اپنا نیا کین جان کو بنا لیتے ہیں جان اور پرنسس فول کو دھوننے چاہتے ہیں فول کو یہ لگ رہا تھا کہ اب وہ مرنے والا ہے مگر پرنسس فول کو بتاتی ہے کہ وہ فلاور صرف اس کا ٹیسٹ لے رہا تھا مووی کے لازی میں ہم جان اور پرنسس کے شادی کو دیکھتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی بر اینڈ ہو جاتی ہے موسیقی